یہ کوئی ذاتی جذبات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے مبنی علی شیح ہے جو آج بھی برے صغیر کا علماء اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ جس وقت آپ مصر پڑھنے گئے اور جب آپ نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا تو اس وقت صرف جامعہ اظہر ہی میں نہیں پورے مصر کی یونستیوں میں جو بندہ ٹاپ پر آیا تھا دنیا اس کو مفتی اخترز آ کے دیئے ایسا تعلیم اب انشاءاللہ اگر ہم 2009 کی بات آئے گی تو تاجو شریعہ کا جو مصر کا دورہ تھا اس پر علماء صاحب بھی ارشادات فرمائیں گے اور یہ فقیر بھی کچھ ارز کرے گا تو گیا کہ یہ وہ نہیں ہے جو توفہ تحیف میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ وہ علماء میں شامل ہو رہے ہیں امام العلماء جس طرح مکہ اور مدینہ کے علماء آگے آگے بڑھ کر میرے آقا امام اہل سنت کا استقبال کر رہے تھے اسی طرح عرب کے علماء جو علم کی قدر کرنے والے ہیں شام کی قدر کرنے والے ہیں جو کسی جاہل سے اور انپڑ سے ملنا ان کے لئے فضول کام ہے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کا وقت اتنا قیمتی ہے لیکن جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے اور اپنے بازووں کا جس ہستی سے کشادہ کیا ملنے کے لئے اور اس سے ملنا خود کے لئے شرف سمجھا دنیا اس کو تاجو شریعہ شیخ الاسلام مفتی محمد اختر ازالہ زری رحمہ اللہ کہتی ہے اب یہ آخری بات میں ارز کروں کہ یہ وجہ کیا بنی مصر میں جانے کی کیونکہ یہ ابھی ذکر کیا گیا کہ گھرانا تو آپ کا خود علم کا سمندر تھا لوگ تو جناب وہاں سے کشا کشا کھچئے وہ اس آستانے کی طرح آتے ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی آپ نے خود ذکر کیا کہ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میرا وقت زیادہ سے زیادہ امام اہل سلط کے علوم کے وارث اور آپ کے مسند نشین اور آپ کا شان شان بیٹا جو اپنے وقت کا امام احمد رضا ہے حضور مونا مصطفی رضا خان حضور مفتی آزم کے ساتھ میرا وقت زیادہ گزرے تاج شریعہ کی خواہش یہ تھی کہ میرا وقت زیادہ سے زیادہ سرکار مفتی آزم کے پاس گزرے لیکن یہی عبدالطباب مصری رحمہ اللہ نے جا کر حضور مفتی آزم سے کہا کہ اس بچے میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اس عمر کے اندر عربی عدب اور درک اور فصاحت اور بلاغت میں اس قدر یہ مضبوطی رکھتا ہے تو لہذا مجھے اس سے قوی امید ہے کہ یہ دین کا بہت بڑا کام کرے گا اور میں آپ کے لئے کہتا ہوں کہ عجم کے لئے عرب کے راستوں کو کھولنے کے لئے یہ بندہ سفیر بنے گا اس بچے کو آپ مصر بھیجیے پڑنے کے لئے تو گویا کہ شیخ عبدالطباب مصری نے اسرار کیا اور اس پر سرکار مفتی آزم ہند رحمہ اللہ اور سرکار مفسر آزم نے رضا مندی کا اظہار کیا اور سرکار تاجو شریعہ کو مصر بھیجا گیا تو یہ آپ کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں آپ نے تعلیم کو حاصل کیا ابتدائی آپ نے قرآن مجید اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کیا ناظرہ قرآن وہاں سے پڑھا اور ابتدائی کتابیں اپنے والد گرامی سے حاصل کی اس وقت کے جید علماء سے آپ نے پڑھا سرکار مفتی آزم ہند سے آپ نے پڑھا تو یہ حضرت سرکار تاجو شریعہ رحمہ اللہ اللہ تعالی کی زندگی کا وہ ابتدائی مرحلہ تھا جو اللہ رب العالمین جلہ وعلہ نے آپ کی ذات نے وہ ندرت وہ کمال وہ جدت فکر اللہ رب العالمین جلہ وعلہ نے رکھی اور جن علماء نے آپ کے اس مقام کو دیکھ کر اپنی فراست باطنی سے سمجھ لیا تھا کہ واقعی میں آگے چل کر اس امت کی نگہبانی اور سرکار کے دین کا محافظ اور صحابہ اور اہل بیعت کے نظریات اور عقائد کا محافظ اور اپنے وقت کا ابو حنیفہ بن کر فقہ حنفی پر اور اپنے وقت کا امام ابو منصور ماتوریدی اور امام عشری بن کر علمِ عقائدِ اہلِ سنت کا اگر کوئی تحفظ کرے گا تو وہ مفتی اخترزہ خان ہوگا اور آپ کا تجزیہ بلکل درست تھا اور آپ نے اکابر کے وجدان فراستِ باطنی اور ان کے فکر کے ہو بہو پر تو بن کر دکھائے وَا وَا شاہ صاحب کیا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِمَئِ سبحان اللہ